ان میں سے کون سے نبی نے سادھی نہیں کی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی سوال نمبر دو قیامت کے دن اللہ کا عرص کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی قیامت کے دن اللہ کا عرص آٹھ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا سوال نمبر تین مسجد میں کیا کھا کر جانا منع ہے آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د مسجد میں کچھی پیاز کھا کر جانا منع ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جسے کھا کر مو سے بدبو آئے سوال نمبر چار کس جنگ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سہید ہوئے تھے آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب جنگ اہود میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سہید ہوئے تھے سوال نمبر پانچ بلی کا جھونٹا کھانا کیسا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے حرام بی مکرو سی مباح ڈی تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب بلی کا جھونٹا کھانا مکرو ہے سوال نمبر چھے بچوں کی پرورش پر کس کا حق ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے ماں کا بی باپ کا سی دادا کا ڈی دادی کا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بچوں کی پرورش پر ماں کا حق ہے سوال نمبر سات قرآن شریف میں نام محمد کتنی مرتبہ آیا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے دو مرتبہ بی چار مرتبہ سی چھے مرتبہ ڈی آٹھ مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی قرآن شریف میں نام محمد چار مرتبہ آیا ہے سوال نمبر آٹھ کون سے نبی نے حضرت ملک الموت کی آنکھ فوڑی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سی حضرت یاہیٰ علیہ السلام ڈی حضرت جکریہ علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ملک الموت کی آنکھ فوڑی تھی سوال نمبر نو جننات کہاں نماز پڑھتے ہیں آپ کے اپسن ہیں یہ اے پہاڑ میں بی مٹی میں سی گھاس میں ڈی پانی میں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی جننات گھاسوں میں نماز پڑھتے ہیں سوال نمبر دس جننات میں داکل ہونے والوں کی کتنی سفے ہوں گی آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے جننات میں داکل ہونے والوں کی ایک سو بیس سفے ہوں گی سوال نمبر گیارہ سورہ یاسین میں کل کتنے حرف ہیں آپ کے اپسن ہیں یہ اے اے دو ہزار بی تین ہزار سی چار ہزار ڈی پانچ ہزار آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے بی سورہ یاسین میں کل تین ہزار حرف ہیں سوال نمبر بارہ کس قوم کے لوگ سو سو گج لمبے تھے آپ کے اپسن ہیں یہ اے قوم عاد بی قوم لوت سی قوم شابہ ڈی قوم سمود آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے اے قوم عاد کے لوگ سو سو گج لمبے اور طاقتور تھے سوال نمبر تہرہ ہفتے میں کتنے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں آپ کے اپسن ہیں یہ اے ایک دن بی دو دن سی تین دن ڈی چار دن آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے بی ہفتے میں دو دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں پیر اور جمعیرات کو سوال نمبر چودہ کونسا بادشاہ ہر سال اپنے ہاتھوں سے قرآن شریف لکھتا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے اکبر بی ہمائیو سی سلطان محمود گزنوی ڈی تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سلطان محمود گزنوی ہر سال اپنے ہاتھوں سے قرآن شریف لکھتے تھے سوال نمبر پندرہ بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ناظرین آج بہت سے لوگوں کی یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ان کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ان کے گھر پر کسی نے جادو کرا دیا اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈونڈتے ہیں ترہ ترہ کے وظیفے بھی کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا یاد رکھئے سب سے بڑا علاج یا سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روز مرا کے سارے کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کریں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق سے برکت ختم ہوتی ہے اس طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس طرح کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر زمین پر بیٹھ کر دستر خوام بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اسی جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے بھی رزق سے برکت ختم ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی بھی آتی ہے اور یہی نہیں کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیہ کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں یاد رکھیں اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے اس سے صحت کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے رہتے ہیں ایسے کھانے کا نہ تو ٹھیک سے سواب کا کچھ پتا چل پاتا ہے اور نہ ہی ایسے میں کھانا ٹھیک ہی ٹھیک سے چبا کر کھایا جاتا ہے اس لیے پھر ایسے کھایا گیا کھانا انسانی جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ترمزی شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو آپ ہمیشہ زمین پر دسترخواں بچھا کر کھانا کھاتے تھے آپ نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چار پائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخواں بچھا کر ہی کھانا کھانا کھائیں اور ہو سکے تو اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں